موسیقی السلام علیکم جی آج ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک ریسپی لے کے اور ہم آج بنائیں گے چکن اور مزیدار جو ہے وہ گریوی والا چکن بنائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑائی لے لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے آئل ایڈ کر دی ہے یہ تقریباً ہاف کپے قریب آئل ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم پیاز ایڈ کریں گے پیاز کو جو ہے میں نے چاپ کر لیا ہے اس کی قوانٹی ہے تقریباً دو چھوٹی بھولیاں ابھی ہم اس کو پھوڑی در اس کے اندر پکائیں گے اس کا کلر ہم چینج کریں گے پیاز کا کلر جو ہے وہ پڑا سا چینج ہوئا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ادرگ لسن کا پیسٹ یہ تقریباً نیک چمچ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں سبز میچ بھی ایڈ کریں گے اور اب اس کو ہم پیس جو ہے وہ پھوڑی دیا تک پکائیں گے پیاز کے ساتھ ادرگ لسن بھی اس کے اندر جو ہے وہ بھی سو گیا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹماٹر جو ٹماٹر ہے وہ ہم نے تقریباً ٹماٹر ہے وہ پھوڑی دیا ایک پھوڑی دیا پھوڑی دیا جو ٹماٹر ہے وہ بھی اس کے اندر ہیڈ ہو گئے ہیں اب باری آتی ہے ہمارے مسالہ جات کی سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر تین سے چار لون اس کے بعد چلے ہوں اس کے اندر ایڈ کریں گے سورخ میرچ تقریباً ایک چمچ حلدی ہاف چمچ گرم مسالہ تقریباً ہاف چمچ سوکھا دنیا تقریباً ایک چمچ اور نمک جو ہے وہ تقریباً ہاف چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو ایڈ کیجئے مسالے جو ہیں وہ اس کے اندر ہو گئے ہیں اب ہم یہ کریں گے کہ اس کے اندر ہم چکن ایڈ کریں گے یہ چکن جو ہے یہ تقریباً ایک کھیجی کے قریب ہے ہم نے چکن اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اب اس کے اندر اس کو چکن کو پکائیں گے ہم نے چکن مکمل لیا تھا اس کے اندر جو ہے وہ کلیجی بغیرہ بھی ہم نے شامل کروا لی تھی کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ہے کلیجی بہت پسند کی جاتی ہے وہ کلیجی بہت پسند کی جاتی ہے اب ہم یہ کریں گے کہ اس کے اندر ہی اس کو پکائیں گے چکن کو چکن موجی ہم نے اس کے اندر پکایا اس نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے اب اس کے بعد یہ کریں گے کہ ہم اس کو تھوڑی در دھام پر رکھیں گے تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے تقریباً دو کٹے قریب ہم اس کے اندر پانی آئٹ کرتے ہیں اور اس کو دھام کے رکھ دے دیں تاکہ جو چکن رہ گیا باقی وہ بھی اس کے اندر پک دیا چولے کی آنچ کو ہم نے کم کر دیا جی اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ ڈالیں گے یہ دہی اور ہمیں گریبی بناتے دے گا ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے تقریباً ایک پاو کے چریف پہ ہی اب جو دہی ہے اس نے اپنا پانی چھوڑ دی ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی سبز میرے چائٹ کریں گے کٹھی تھوڑا سے پیلز کیلئے اس کے بعد ہم ہم سوری ملکی لیں گے سوری ملکی کا بیگا ہے ہم مسل کے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے اس سے بہت پیاری کشبو سالم میں آتی ہے اور آپ ہم تھوڑی دیر اس کو پکائیں گے اور پھر آپ کو اس کی بلکی کھاتے ہیں ایجن جی چیک کیجئے ہمارا جو سالنہ وہ ریڈی ہو گیا بہت پیاری اس کو کشبو آ گیا بہت مزے کا اس کا کلر آیا آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیں جو کھیمتی آ رہا ہے آپ کو اس سے ضرور ادا کیجئے گا آپ کو اس کا مسالہ جو بہت چک رہتا ہوں یہ دیکھیں اس کی بلکی جو ہے وہ کتنی بھی اچھی آئی ہے آپ بھی چیک کیجئے گا آپ نے گھر میں ضرور بنائیے گا ہمیں چھرہ دوبارہ حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت کے لیے اللہ حافظ